آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس کسی کا موبائل نمبر ہے تو آپ اس موبائل نمبر سے اس کی جو انسٹاگرام آئیڈی ہے اس کو کیسے نکال سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹے ویداز دوستو میرا نام اسنین آپ دیکھ رہے ہیں اب بیک کونٹیک یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی مزید اچھی اور انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرینڈ اگر آپ ایک انسٹرگرام یوزر ہیں آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کی انسٹرگرام آئیڈی کو فائنڈ کرنا ہو تو آپ کو یہاں پہ اس کا جو نیم ہے وہ لکھ کے سرچ کرنا پڑتا ہے آپ کسی کی انسٹرگرام آئیڈی کو اس کے نیم سے ہی سرچ کر سکتے ہیں آپ اس کے نیم سے یا پھر اس کے جو یوزر نیم ہوتا ہے اس سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسے کر کے سرچ کر سکتے ہیں ان کو ان کے یوزر نیم سے اگر آپ کسی کو اس کے نمبر سے سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس سپوز یہاں پہ میں ایک نمبر لکھ دیتا ہوں ایسی رینڈمی ٹھیک ہے اس نمبر سے میں سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے نو ریزلٹس فاؤنڈ یعنی کہ اگر آپ ڈریکٹ سرچ بار میں آگے کسی کا نمبر لکھتے ہیں تو آپ نمبر کی بنا پر اس کی جو انسٹاگرام آئیڈیا اس کو فائنڈ نہیں کر سکتے لیکن ڈونٹ وری یار آپ نے بیک آن ٹیک کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ کو ایک آج ایسی مزے کی ٹریک بتانے والوں جس سے نمبر لکھو گے تو ایسے سامنے جو اس کی انسٹاگرام آئیڈیا آ جائے گی اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کچھ سیٹنگز کرنی ہے انسٹاگرام کے اندر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے اپنے موبائل فون کی سیٹنگز پر یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن نظر آئے گا ایپس اینڈ نوٹیفکیشن کا آپ نے اس پہ آ جانا ہے ادھر سے آپ نے انسٹاگرام پہ کلک کر دینا ہے فرنڈ انسٹاگرام پہ کلک کرنے کے بعد پرمیشنز پہ کلک کرنا ہے پرمیشنز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک پرمیشن ہوگی کنٹیکٹ کی اگر یہ اوف ہے تو آپ نے اس پرمیشن کو اون کر دینا ہے فرنڈ اس پرمیشن کو اون کرنے کے بعد آپ نے انسٹاگرام کی اپلیکیشن پہ دوبارہ آ جانا ہے آپ انسٹاگرام کی اپلیکیشن کو دوبارہ اوپن کر لینا ہے انسٹاگرام کی اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے پروفائل والے ایکن بٹن پہ کلک کرنا ہے اور پروفائل والے ایکن بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ان تری لائنز والے آئیکن بٹن پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا ایسا انٹرفیس شو ہو جائے گا یہاں سے آپ نے سیٹنگ اینڈ پریویسی کے اپشن بٹن پر کلک کرنا ہے سیٹنگ اینڈ پریویسی کے اپشن بٹن پر کلک کریں گے ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا اگین آپ کو ٹوپ پہ ایک اپشن نظر آئے گا اکاؤنٹ سینٹر کا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اکاؤنٹ سینٹر پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ ایسے انٹر فیش ہوگا یہاں سے نیچے آنا ہے ایک آپ کو کماند نظر آئے گی your information and permissions کی اکاؤنٹ سیٹنگ کے ٹیپ میں آپ کو نظر آئے گا your information and permissions آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں نیچے ایک اپشن سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اگر یہ آپ کا اوپشن اوف ہے تو آپ نے اس کو اون کر دینا ہے اس اوپشن کو اون کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے موبیل فون کے جدنے بھی کنٹیکٹ ہیں وہ سکین ہوں گے ٹھیک ہے سنکنگ ہوں گے سنکنگ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری انسٹاگرام پہ اپلوڈ ہو جائیں گی یہ چیزیں اپلوڈ ہونے کے بعد اب ہم جو ہے کسی کو اس کے نمبر سے اس کی انسٹاگرام آئی ڈی فائنڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اگے کیا کرنا ہے آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کام کر لینے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے اپنی پروفائل والے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد ان تھری لائنز پہ کلک کرنا ہے تھری لائنز پہ کلک کریں گے بلکل بوٹم پہ اب آپ کو ایک آپشن نظر آئی کی ڈسکور پپل کی آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے جادو دیکھنے کو ملے گا وہ جادو کیا یہ دیکھیں یہ سارے وہ لوگ نکل آئے ہیں جن کے کنٹیکٹ نمبر میرے موبائل فون میں سیف تھے یہ دیکھیں یہ سارے وہ نکل آئے ہیں اب آپ کو پروفائل پکچر سے تو آئیڈیا ہو ہی جائے گا کہ یار اچھا یہ والا بندہ ہے تو سمپلی اس کا نمبر سیف کرنا موبائل فون میں اور آپ نے یہ کام کر لینا ہے ایسے پھر ادھر سے بڑی آسانی سے اس کی انسٹاگرام آئیڈیا آپ کو مل جائے گی ہوپسا دوستوں آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی تینکیو